عوض باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ وحمن وحیم مائی نیم اس طلحان عجیب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ بیفور وی سٹارٹ آور ڈسکشن آپ سب سے گزاری تھے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں آپ تک بوقت پہنچ سکیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی کلاس کونڈیو چیتس ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارے پاس گروپ ہے یہ شارک کو اور دوسری جو ریز ہمارے پاس فیشیز ہے جن کا سکیلیٹن جو ہے وہ کارٹیلیٹ سے بنا ہے ان کو ہی انکلیوٹ کرتا ہے ان کا جو سکیلیٹن ہوتا ہے وہ کارٹیلیٹ سے بنا ہوتا ہے لیکن ریز ایمپلنس دیتا ہے بونی فیشیز کے ساتھ دا کارٹیلیٹیس سکیلیٹن اس کنسیڈرڈ آ ڈی جنریٹیو بھریکٹرز ڈی ریدر دین دا پریمیٹیو کریکٹر ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جو کارٹیلیجینیس سکیلیٹن ہوتا ہے وہ کنسیڈرڈ ہوتا ہے ایک دی جنریٹیڈ کریکٹر کے دور پر کس کے مقابلے میں پریمیٹیو کریکٹر کے مقابلے میں اب جو ہمارے پاس یہ کارٹیلیجین سکیلیٹن ہے اس کے جو مین فیچرز ہیں وہ ہمارے پاس کیا کیا ہیں نمبر فرسٹ پہ آتا ہے ہمارے پاس بوڈی فیوزی فارم ٹھیک ہے جی بوڈی جو ہوتی ہے وہ فیوزی فارم میں ہوتی ہے نمبر جو سیکنڈ ہے وہ ہے جی ماؤتھ وینٹرل آل فیکٹری سیکس نوٹ کونیکٹیٹ ٹو دی ماؤتھ کیوٹی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو ماؤتھ وینٹرل آل فیکٹری ہمارے پاس سیکس ہوتے ہیں وہ کونیکٹ نہیں ہوتے کس کے ساتھ ماؤتھ کیوٹی کے ساتھ نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس آجاتا ہے پلیسوائٹ سکیلزونی بوڈی جو ہوس کے بوڈی ہے اس کے اوپر سکیلز ہوں گے وہ سکیلز جو ہیں وہ کیسے ہوں گے بلیسوائیڈ ہوں گے نمبر فور ہے انڈو سکیلیڈن انٹائیلی کارٹیلی جینیس نمبر فائیف پہ ہمارے پاس ڈائیجیسٹیف سسٹم ویڈ دی جے شیپ سٹمک جو ہمارے پاس ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے وہ جے شیپ سٹمک کی صورت میں ہوگا یعنی کہ جے کی شیپ میں ہوگا نمبر سکس ہے ہمارے پاس سرکولیٹری سسٹم جو ہمارے پاس سرکولیٹری سسٹم ہے اس کے بہت سارے پیر ہوں گے آرٹک آرچز کی ریسپائریشن بائی مین اور فائیف تو سیون پیر آف دی گلز ویڈ آوٹ دی کورنگ اگزیمپل ہے اوپر کیولم اس کے بار نمبر ایٹ پہ ہے کہ کوئی سویم بلیڈر نہیں ہوگا نو سویم بلیڈر نمبر نائن پہ ہے جو سیکسیز ہوں گے وہ سپریٹ ہوں گے اور نمبر ٹین پہ ہے آوی پیرس یا پھر بیو پیرس اور ویڈ دی ایکسپشنز او دی ویل دا شارک آئی دی لائجرس لیونگ ویٹی بریٹس سم ریچنگ تھرٹی ٹو فیفٹی ان دا لیندھ ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس ویل کے علاوہ جو شارک ہے وہ لائجرس لیونگ ویٹی بریٹس میں آتی ہے اس کی جو لیندھ ہے ہمارے پاس وہ تھرٹی سے فیفٹی جو فیٹ ان لیندھ ہے ٹھیک ہے جی یہ ویل کے بعد شارک جو ہے وہ سب سے بری جس کو ہم فیش کہتے ہیں وہ ہے دا سکیٹس ان ریز اور بوٹم ڈویلنگ فیشیز جو ہمارے پاس سکیٹس یا جو ریز فیشیز ہیں وہ ہیں بوٹم یعنی کے نیچے بہت زیادہ نیچے تیرنے والی ہیں ان دیز دین انٹیریئر پارٹ اور فینز پیکٹوریل فینز اور مچ ان لائجڈ ان کی جو فینز ہوتی ہیں انٹی انٹیریئر فینز جن کو ہم پیکٹوریل فینز کا نام بھی دیتے ہیں وہ زیادہ لائج ہوتے ہیں اور سویمنگ میں ہیلپ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی ہمارے پاس برڈ جو ہے وہ ونگز کی طرح سویمنگ نہیں کر دی ہوتی تو یہ بھی ویسے کرتے ہیں ٹو میمبر آف دیز گروپ آر آف سپیشل انٹریسٹ ٹھیک ہے جی اس کے جو اس گروپ کے دو میمبرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ انٹریسٹ آتا ہے ان میں سب سے زیادہ کومن ہے وہ کون سے ہیں سٹنگ ریز ہو گئے اور الیکٹرک ریز الیکٹرک ریز جیسے کہ ایل مشلی جس میں آ جاتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس اندہ سٹنگ ریز ٹیل ایز لانگ اگر ہم سٹنگ ریز کی اگزیمپل دیکھیں تو اس کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ لانگ لمبی ہوتی ہے اور ویپ لائک ہوتی ہے اور ایک شارپ سپائنز ہوتے ہیں اس کے اوپر اب وہ جو شارپ سپائنز ہیں وہ اس کو پہلے ہی خبردار کہہ دیتے ہیں کہ جو کوئی ڈینجر آ رہا ہے تو اس کے اس سے ہم نے کیسے نبٹنا ہے اب جو ہمارے پاس دوسری طرف آ جاتا ہے الیکٹرک ریز اس کے اوپر ڈوشلز مسلز ہوتے ہیں جو کہ موڈیفائی ہوتے ہیں کس کے اندر الیکٹرک آرگنز کے اندر یعنی کہ جیسے ہی اس کو کوئی ٹیچ کرتا ہے تو اس کے جو مسلز ہیں وہ ایک کافی ہائی کپیسٹی کے اندر جو الیکٹری سٹی کا شوک ہے وہ دیتے ہیں اسی طرح اب یہ جو شوک کی اس کی خاصیت ہے وہ اس سے بہت سی چیزوں سے بچاتا بھی ہے ہنٹنگ سے اس کو بچاتا ہے دوسری چیز اس کا جو فوڈ کی اویلی بیلٹی ہے وہ بھی اسی وجہ سے پروائیڈ ہوتی ہے جو اس کی فوڈ کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی اسی الیکٹرک شوک کی وجہ سے اس کو ملتی ہے کہ ایسے جب کسی کو اس نے کھانا ہو یا کوئی اس کا پری ہو تو وہ اس کے ساتھ جا کے اس کو الیکٹرک شوک دیتی ہے اور الیکٹرک شوک دیتی ہے اس کو تو ظاہری بات ہے اس نے تو مر جانا ہے یا پھر طاقت اپنی لوس کر دینی ہے اور یہ ایزی لی اس پہ اوپر اٹیک کر کے اس کو کھا سکتی ہے اور اس سے انہیجی حاصل کر سکتی ہے جیسا کہ اس کو مینلی سٹن کا نام اس لئے دیا گیا ہے سٹن کا مطلب ہونا ہے یعنی بھی ہوش کر دینا اپنے پری کو الیکٹرک شوک سے پری کو بھی ہوش کر دینا اس لئے اس کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ اپنے پری کو سٹن کر دیتی ہے نیکسٹ شارک آر آف تا ایکانومک ایمپورٹنس شارک کی ہمارے پاس ایکانومک ایمپورٹنس کیا ہے شارک آر آف دی ایکانومک ایمپورٹنس موسٹلی آئی ڈی ہائی ڈسٹرکٹیو ٹو فیش نے بہت سارے شارک جو ہیں وہ فیش لوفشٹر یا کریپس جو ہوتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں کہ ان سم پارٹ آف دی ورڈ شارک آر یوزد ایز فوڈ بائی دی میند ٹھیک ہے جی شارک اب ویل کے بعد سب سے بڑی مچھلی جو ہے وہ شارک ہے اور شارک بہت ہی غصے والی ایک فیش ہوتی ہے یہ اپنے پریے کو جو ہے وہ مار دیتی ہے اٹیک کر دیتی ہے انسانوں کے اوپر بھی سمندر وغیرہ پہ بھی ویل جو ہوتی ہے وہ ذرا بہت ہی زیادہ لارڈ سائز میں ہوتی ہے وہ ذرا شانت ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بہت ہی غصے والی ہوتی ہے لیکن یہ غصے والی تو ہے اس کے بعد فیشیز لوپسٹر اور کریپس کے اوپر اٹیک کرتی ہے ان کو کھاتی ہے لیکن انسان سے زیادہ کوئی غصے والا نہیں ہے انسان جو ہے وہ سب سے ہی زیادہ غصے والا ہے تو بہت سے جو ہے دنیا کے حصے وہاں پہ شارکس کو بھی کھا جاتا ہے انسان شارک ایزا فوڈ فور دی ہیومن بینگ یوز ہوتی ہے پاکستان میں تو ہم نہیں کھاتے اور آئی تنگ حلال بھی نہیں ہے یا شاید حلال ہے بھی یا نہیں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے لیکن ہم تو وہ سیمپل فیشیز کھا رہے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں ڈم رہا مچھلی وغیرہ کہتے ہیں جو شارک کا لیور ہوتا ہے جگر اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے وہاں سے اور وہ جو آئل ہے وہ آئیزا میڈیسن یوز ہوتا ہے اس کے بعد بہت سی بیماریوں کو کیور کرنے کے لیے اس کے بعد وہ ایک سورس ہے ویٹیمین اے کا اور ویٹیمین ڈی اس کا یہی مطلب یہ ہے کہ جو شارک کا لیور ہے وہ انویچ ہوتا ہے ویٹامین سے ویٹامین اے اور ویٹامین ڈی اس کے اندر بہت ہوتی ہے اور دوسری جو شارک کی سکن ہے وہ کس میں یوز ہوتی ہے جی وہ یوز ہوتی ہے جی لیدر کی چیزیں بنانے میں یا پھر دوسرے جو آرٹیکلز کہہ رہے ہیں اس کو یہ ہمارے پاس فگر بھی دی ہوئی ہے شارک کی ہمارے پاس یہ فگر دی ہوئی ہے کہ شارک کیسی دیکھتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آج ہم نے سٹیڈی کر لیا ہے جی ہمارے پاس تھا کلاس کانڈیو چیٹس ہم نے سٹیڈی کر لیا ہے اس کی کیا کیا کریکٹریسٹکس ہیں کیا کیا مین فیچرز ہیں اس کی اگزیمپلز اور اس کی اگزیمپل کی ایکانومک ایمپورٹنس وغیرہ ٹھیک ہے جی تو یہاں تک اگر آپ کو بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی کنفیون ضروری دور کی جائے گی آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اپنا خیال رکھئے گھر والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی